السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی بیجی تھا ابھی فری ہو گیا ہوں تو ویڈیوز آتی رہیں گی آپ سب کا پیار ملتا رہے تو بہتر تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا گیا ہے اور یہ سوال ایک دسویں میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے جو بیہار میں رہتا ہے انڈیا میں اس نے سوال بھیجا ہے کہ اسلام میں نبی یعنی میسنجر صرف میلز کو کیوں بنا گیا صرف مرد ہی نبی کیوں بنے کسی عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا کیا اسلام میں مرد اور عورت برابر نہیں ہیں کیا وہ دونوں ایکوائل نہیں ہیں کافی اچھا سوال ہے کافی لوگوں کا یہ منمی بھی رہا ہوگا تو اس کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک فرماتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں لیکن یہ ایک سے نہیں ہے برابری کیا مطلب ایک سے نہیں ہوتا یہ دونوں برابر تو ہیں لیکن یہ الگ ہیں ڈیفرنسز ان دونوں میں ہیں اللہ نے ہر انسان کو الگ ذمہ داری دی ہے ہر کسی کا ایک الگ ذمہ داری ہوتا ہے کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کے پیچھے کچھ کارن ہیں کچھ ریزن سے ہیں سب سے پہلے تو کہ ایک عورت کافی چینجز سے گزرتی ہے جیسے حیز کا ہونا پریگنٹ ہو جانا یا پھر بچہ ہونا یہ سب چیزیں جو ہے ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان سب فیزز کے دوران ایک عورت منٹلی اور فیجیکلی کافی لو ہو جاتی ہے اور اس وقت ایک عورت کا اس ذمہ داری کو نبانا اور ایک نبی کا کام بھی کرنا ساتھ میں بہت مشکل ہے اس کے علاوہ ایک عورت کو بچے کے دیکھبال کا ذمہ بھی دیا ہوتا ہے مطلب کسی وقت تک اس کو اپنے بچے کا دیکھبال کرنا ہوتا ہے یہ سب کرنا اور ایک طرف ایک نبی کی ذمہ داری کرنا یہ پوسیبل نہیں ہے یعنی بہت مشکل کام ہے اور دوسری بات تو ایک نبی کو ڈاکٹر زاگی نے فرماتے ہیں کہ کافی لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے ان کے بیچ جانا پڑتا ہے ان کے پرابلمز جاننا پڑتا ہے ان سے گھل ملنا ہوتا ہے اور ان کے پرابلمز سلجانے ہوتی ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لیکن ایک عورت کا لوگوں کے بیچ جانا ان سے پاتیت کرنا اور کافیروں کے بیچ جو نون مسلم ہوتے ہیں ان کے بیچ جا کے اللہ کا پیغام پہنچانا ان کے پریشانیاں دور کرنا ان کے پرابلمز سولف کرنا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اسلام میں مرد اور عورت یعنی اپوزیٹ سیکس کا گھلنا ملنا ہی حرام ہے تو وہ یہ سب نہیں کر سکتی اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا کام جو ایک نبی کرتا ہے وہ ہے امامت کرنا امامت کرنا یعنی نماز پڑھانا جو لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سامنے ایک آدمی جو پڑھتا ہے اسے امام کہتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت کافی پوزیشنز ہوتے ہیں جیسے رکو میں جانا ہوتا ہے سجدے میں جانا ہوتا ہے تو جب یہ سب پوزیشنز کرتے ہیں تو ایک عورت اگر نماز پڑھا رہی ہو مردوں کو تو مقتدی دو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا دھیان بھٹک سکتا ہے ان پر یہ امپیکٹ رہ سکتا ہے اسی لئے بھی اسلام میں ایک لڑکی کو ایک عورت کو مردوں کے مردوں کے امام بننے کی پرمیسن نہیں ہے مطلب ایک عورت مردوں کے امام بننے کی نماز مردوں کو نہیں پڑھا سکتی ایک مرد ہی پڑھا سکتا ہے اور کافی جگہ ایک عورت ذہنی طور پر سخت ڈیسیزنز جو ہے وہ سائد نہیں لے سکتی جیسے اگر ایک گھر میں کوئی ڈاکو گھوش جائے تو اس گھر کا مرد یا کوئی اور بھی ہو مد ہی جا کر ڈاکو سے لڑے گا نا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں ایکوالیٹی میں بلیپ کرتا ہوں تو ایک عورت جا کر لڑے گی اور میں دیکھوں گا ایسا تو نہیں ہوتا نا تو ڈاکٹر جا کرنا کہتے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں دی عورت کو ایک سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ماہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ماہ کے قدموں کے نیچے زنت ہیں اور ایک ماہ ہی ایک ماہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آنے والا نسل جو ہے وہ کیسا رہے گا اس کی پروریس وہ کیسے کرتے ہیں وہ سب ایک ماہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہی دی ہے مرد نہیں کہہ سکتا کہ میں ماہ بننا چاہتا ہوں یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی ذمہ داری اپنے اپنے لوگوں کو دی ہیں ان کے مطابق مرد کی ایک الگ ذمہ داری ہے تو اتنا ہی تھا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کیجئے گا ایسے ہی سوالات اور اس کے جواب بھی میں آپ تک لاتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اتنا بہت سیرے خیال رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ